لمبے گھنے سلکی شائنی خوبصورت لہراتے ہوئے بال آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا سکتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بال لمبے کالے گھنے ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے بالوں کو کیسے لمبا کالا گھنہ بنایا ہے اب میں آپ کو کیسے وشواس دلاؤں میں نہیں جانتی لیکن میں آج صحیح میں آپ کے ساتھ جو جس چیز سے مجھے فائدہ ملا ہے اور میرے بال اس طریقے سے لمبے کالے گھنے ہوئے ہیں وہی آز آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں اور trust me friends اگر آپ اس ریمیڈی کو استعمال کریں گے تو definitely آپ کے بال لمبے ہوں گے تو کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے ہوگا فریش آملہ اگر آپ کے پاس فریش آملہ نہیں بھی ہوگا تو بھی چلے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ابھی کے لیے آپ کو چاہیے تین چار فریش آملے حالانکہ میرے جو آملے ہیں یہاں پہ فریش نہیں رہ گئے ہیں ابھی آملہ سیزن میں ہے تو آپ کو easily market میں مل جائے گا اگر مل جاتا ہے تو آپ اس طرح سے follow کریے گا اور اگر نہیں ملتا ہے تو آگے میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں تو دیکھئے کرنا کیا ہے تین چار آملوں کو آپ اس طرح سے greater کی مدد سے grate کر لیجئے آپ mixer jar کی help سے بھی یہ والا کام کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے آپ کو grate کرنا ہے اور یہ جو آملہ ہے نا آپ کا اس کا ہمیں چاہیے juice تو juice نکالنے کے لیے دیکھئے اس طرح سے grate کر لیا اگر آپ چاہیں تو پھر سے اس کو blend کر لیجئے تاکہ اچھی quantity میں آپ کو آملہ کا سارا juice مطلب جو بھی جو ہم نے یہ grate کیا ہے آملہ اس کے اندر juice ہے وہ سارا کا سارا آپ کے پاس مل جائے اور اگر آپ fresh والا آملہ اس طرح سے لے رہے ہونا تو اس کی تو مطلب Reese ہی کیا ہے organic چیزیں آپ کو پتہ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور آملہ ہمارے بالوں کے لیے وردان کی طرح کام کرتا ہے hair growth کے لیے سب سے بڑیا اور جتنی آپ کو نیوٹرینٹس چاہیے وہ سب کے سب آپ آملہ میں پائے جاتے ہیں تو دیکھیں میں نے لیا ہے یہ cotton میں لگا کہ cotton کا کپڑا آپ لے لیجئے تو اس طرح سے easy ہو جائے گا آملہ کا juice نکالنا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نہیں چوڑو گے تو پورا juice جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو مل جائے گا لگ وقت دو چمچ کے قریب بھی اگر آپ juice نکال پاتے ہو تو بہت ہے میں تو کہوں گی ایک چمچ بھی اگر فریش آملہ کا juice ہے آپ کے پاس تو کافی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی لگ وقت دو چمچ کے قریب یہاں پہ آملہ کا juice میں نے نکال لیا ہے باقی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مکسر جار کی ہیلپ سے اگر آپ اسے پھر سے اور اچھے سے بلینڈ کرو گے تو پوری طرح سے جتنا بھی juice ہوگا وہ آپ کے پاس نکل جائے گا باقی جو آپ کے پاس یہ گودہ جیسا بچ گیا اس کو آپ سکھا سکتے ہو اور بعد میں آپ کے ہیر گروت کے لئے استعمال میں لا سکتے ہیں ابھی دیکھئے یہ اپشنل ہے آپ ایلوویرہ جیل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لیز یہ اورنج جیل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لیز یہ جو بھی آپ کے پاس ایزلی او لیول ہے وہ چیز آپ کو یہاں پہ لینی ہے ایلوویرہ جیل بھی آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے سلکی شائنی بناتا ہے اور اورنج جیل بھی یہی کام کرتا ہے بیٹامین سی اورنج جیل میں بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے تو دونوں میں سے آپ کو ایک لینا ہے یہ اس لیے بھی لے رہے ہیں ہم کیونکہ یہ آملا جو ساپ نے نکالا ہے تو اس کو ایک کریمی جیسا ٹیکشور دے دے گا اور باقی جو ایلوویرہ یا پھر اورنج جیل آپ لے رہے ہو تو اس کا بھی بینیفٹ آپ کو ملے گا کوئی سے بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہو جو کی آپ کے پاس ایزلی ایو لیول ہے تو لگ وقت دو چمچ کے قریب آپ لیزیے گا اور اس کے بعد بالوں کی گروت کے لیے اویلنگ کرنا بالوں میں پروپر طریقے سے بہت ضروری ہے یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہیر گروت کی تو آپ کو ضرور یہ کام بھی کرنا ہے اگر آپ اسی ریمیڈی میں ڈال رہے ہو تو اور بھی اچھا رہ جائے گا تو دیکھیں دو چمچ میں نے یہاں پہ کیسٹر آئیل کے لیے ہیں اور کیسٹر آئیل بیٹامین ایز سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کی بالوں کی گروت کیلئے بہت بڑیا ہوتا ہے اگر آپ کو سپلیٹ اینڈ کی سمجھیا ہے بالوں میں ڈینڈروف رہتا ہے بالوں کی کوئی بھی سمجھیا ہے آپ کیسٹر آئیل جرور اگر آپ اس میں آلیو آئیل لیٹ کر رہے ہو تو آپ کو اور بھی فائدہ ملے گا کیونکہ آلیو آئیل بالوں کی گروت کیلئے اور بھی اچھا ہوتا ہے تو جتنا آپ نے کیسٹر آئیل لیا ہے تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اسے آپ ڈبل کوئنڈٹی میں لے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں تو دیکھئے اچھی طرح سے ان چیزوں کو کر لیجی آپ اس میں مکس کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے آملا جوس ہے آپ اور اس میں ہم نے آئیل اور ساتھ ایلوویر جیل ایڈ کیا ہے تو یہ اتنا اچھا بڑیہ پیک بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ کے پاس بہت سارے انگریڈینٹس اکٹھا کرنے کی جرورت نہیں رہ جاتی ہے یہ دیکھئے تھوڑا کریمی جیسے ٹیکشور میں بنا ہے اور جیل کے ڈالنے سے اور یہ بالوں میں لگانا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے تیار کر لیجیے اور اپنے بالوں میں لگانا ہے کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ اگر آپ کے پاس مارکیٹ والا ہے تو بھی دکت نہیں ہے اگر آپ آملا کو آئرن کی کڑھائی میں پکاتے ہو تو آپ کو آئرن کے گون بھی مل جاتے ہیں اور آملا ایک گہرا کالا کلر چھوڑتا ہے آئرن کے ساتھ اوکسی ڈائز ہو کر کے تو آپ صحیح رہے گا کہ آپ اس طرح سے آئرن کی کڑھائی میں سے لیں اگر نہیں ہے آپ کے پاس تب بھی کو دکت والی کوئی بات نہیں ہے تب بھی آپ اس کو کسی اور برطن میں پکا سکتے ہیں لیکن آئرن کی کڑھائی میں پکاتے ہو تو آپ کو اور بھی اچھے فائدے ملیں گے اس آملہ کو ایسے ہی use نہیں کر لینا ہے اس کو پکانا ہے جب آپ اچھے س پکاؤ گے س س آملہ آپ رکھا ہوگا اگر آپ اس پہ نیٹ پہ سرچ کروگے تو آپ پتا چلے گا جو آپ کچھ آملہ پکنے کے باد تو بیٹر رہے گا کہ آپ اس طریقے سے پکائیں اور اگر آپ کو اتنا نہیں بھی کرنا ہے تو بھی چلے گا رات کو ہی آملہ کا پاؤڈر بھگو کر کے رکھ لیجیے اور اسے آپ use میں لا سکتے ہیں لیکن پکا رہے ہو تو اگر ایک گلاس پانی کا لیا ہے تو اس کا 1 4 آپ کے پاس رہ جائے جیسے ہم کوئی کار تیار کرتے ہیں لائک ویسے ہی آپ پکانا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھی طرح سے پکایا اور لگو 1 4 کے قریب یہ رہ گیا ہے سارے کلر دیکھیں آپ اس طرح سے بلکل بلیک جیسا ہو گیا ہے تو اس طرح کا یہ پکنے کے بعد ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے مارکیٹ اگر اپنے آمیل لائے ہوگا تو میوی اتنا پکا کالا کلر آپ کو نہ دکھے کیونکہ آپ سمجھتے ہی ہو کہ مارکیٹ کی چیزیں اتنی پیار نہیں ہوتی ہیں اگر آپ خود سے پیار کرتے ہو تو بہت ہی پیار فارم میں پاس مجھے مجھے بینیفیٹ ملا ہے میں ریگولر لی آمیل کا استعمال کر رہی ہوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہی ہوں مجھے نہیں پتہ لیکن میں بچپن میں ممی میرے بالوں میں اسی طرح سے آمیل آمیل کے جوس میں ڈال کر کے استعمال کرتی تھی اور میرے بال اتنے ہی کالے ہیں اور گروہ کرتے رہتے ہیں اگر میں کٹ واتی ہوں تب بھی باب پس اتنی ہی گروہ ہو جاتی ہے تو دیکھئے ریمیڈی آپ کے پاس تیار ہے اور میں نے دونوں ریمیڈی کو مکس کر لیا ہے اور میں میں اسے اپنے بالوں میں استعمال کر رہی ہوں اچھی طرح سے بالوں میں اپلائی کرنے کے باد دو تین گھنٹے میں اسے اپنے بالوں میں رکھوں گی پھر بالوں میں شامپو کر لوں گی آپ اسے overnight بھی رکھ سکتے ہیں بس تھوڑا جھنجر کی ہی بات ہے اور trust می جب آپ اسے ریگولر لی استعمال کریں گے آپ بلی نہیں کروگے آپ خود بھو دیکھوگے آپ کے بالوں میں کتنا چینج آیا ہے ہیوی آپ کے بال ہو جاتے ہیں کوئی بھی بالوں کی پرابلم نہیں رہ جاتی ہے اور بال بہت ہی بڑی طرح سے گرو کرتے ہیں ایک بار آپ ٹرائ کر دیکھنا آپ خود بینیفیٹ ملیں گے اور آپ ہی ویڈیو ہو جاؤ گے اس چیز کے تو آئی ہو بیڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو like share subscribe